میں آپ کا مذبان فہد ایسا ناظرین ناج آپ کی خطبت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں داؤت جی داؤت جو مشہور و معروف پامیسٹ سائٹیک ریڈر اینڈ ٹیرو کارڈ ریڈر ہے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں داؤت صاحب کے ساتھ ہم نے جتنی بھی پریڈکشنز گئی ہے آیا کہ وہ درست ثابت ہوئی ہے خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ گرفتہ رہوں گے تین دن کے اندر رہا ہو جائیں گے بلکل ایسا ہی ہوا معاشی ارتی اور معاشی حالات کے مطابق بھی ناظرین انہوں نے جو بھی پریڈکشنز کی تھی وہ درست ثابت ہوئی انہوں نے کہا کہ خان صاحب پھر دوبارہ گرفتہ رہوں گے تو ناظرین وہ وقت آ گیا پریڈکشنز درست ثابت ہوئی ہے خان صاحب کو تین سال کی قید سزا ملی ہے اور ایک لاکھ رویہ جرمانہ ہوا ہے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ مزید خان صاحب کے بارے میں آگے یہ کیا کہنا چاہیں گے اور ٹیرو کرڈ کے لیم costly کے مطابق کیا رائے رکھنا چاہیں گے سر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر یہ بتایا کہا کہ پہلے آپ نے کہا کہ خان صاحب گرفتہ رہوں گے خان صاحب گرفتہ رہوں گے پھر آپ نے کہا کہ تین دن کے اندر اندر خان صاحب رہا ہو جائیں گے پھر آپ نے کہا کہ اند قریب خان صاحب جو ان سے ہے وہ پھر دوبارہ گرفتہ رہے جیسا کہ سوشل میڈیا بھی گردش کر رہا ہے کہ خان صاحب کو ان کے گھر زمان پارک سے گرفتار کر لیا اور تین سال کی قید سزا سنا دی گئی ہے اور ایک لاکھ روپے جرمانہ سر کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کے بارے میں جو ہم نے پریڈکشن کی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ساری پریڈکشن جو سچ ثابت ہوئی اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے مگر جو ہم نے اس کے بارے میں ذائچہ بنائی تھا اس میں جو چیزیں بتائیں وہ اس وقت کی بات تھی اچھا جب میں خان صاحب کی date of birth کو لیتا ہوں اور خان صاحب کا پورا نام عمران اللہ خان نیازی کو لیتا ہوں تو وہاں ایک عدد نکلتا ہے نمرولوجی میں وہ آٹھ کا عدد نکلتا ہے جب میں آٹھ کے عدد کو تاریخی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو آٹھ کا جو عدد ہے انقلابی عدد ہے اس عدد کی خاصیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد یاد رکھا جاتا ہے ایسے عدد کی کچھ اس طرح کی بھی خاصیت ہوتی ہے کہ تخت یا تختہ ان لوگوں کا مقدر ہوتا ہے اگر آج خان صاحب کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے تو اگر یہ وقت چینج ہوا تو یہ تاج اور محل اور بادشاہوں والا بھی ایک منظر پیش کرے گا کیونکہ ان کا عدد آٹھ نکلتا ہے موجودہ پوزیشن میں کیونکہ خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر سختی کا رویہ ہے مگر میں ایک بہت حیران کن بات دیکھتا ہوں کہ جب میں دو ہزار چوبیس آپ دیکھئے گا دو ہزار چوبیس ٹو پلس ٹو پلس ٹو پلس فور ایٹ کا عدد نکلتا ہے تو جب میں دو ہزار چوبیس کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ مجھے خان صاحب ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آتے ہیں موجودہ پوزیشن میں ان کے اوپر جو ہے وہ قیدو پابان کی صورتحال نظر آتی ہے اچھا جب میں دیکھتا ہوں اس مہینے کو کس مہینے کو اگست کے مہینے کو تو یہ آٹھویں مہینے میں ایک خان صاحب کو پکڑ لیا گیا سر آپ نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ اگست کے مہینے میں کوئی بڑا فیصلہ ہوگا تو یہ بڑا فیصلہ ہوا تو یہ پریڈکشن بھی اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کروائی کہ اگست کے مہینے میں فائنل الیکشن ناؤس ہوں گے یہ بھی کہا تھا الیکشن بھی ناؤس ہوئے کہ الیکشن اب ہوں گے اور خان صاحب کو بھی پکڑا جائے تو خان صاحب کو اب جب اگست کے مہینے میں پکڑا گیا اور آج اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں اور اس معاملات کو جو ہے روحانی طور پر بھی دیکھیں تو اگر ایک طرف خان صاحب کو بہت مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری طرف ان کی کہتے ہیں نا کہ ہر طاقت کے خلاف جو ہے وہ دوسری طاقت بھی ہوتی ہے انٹی کے ساتھ دوسری بھی ہوتی ہے تو دوسری طرف خان صاحب کا جو شہرت جو ان کا ویورشپ ہے یو ان کی ویلیو ہے وہ بھی انکریز ہوتی جائے گی یعنی کہ یہ دونوں طرح کے معاملات آپ کو نظر آئیں گے آنے والے وقت میں خان صاحب جتنا جتنا اگر جیل میں رہیں گے اتنا اتنا ہی ان کی پذیرائی بھی ہوگی اور یہ ایک دماغ کا ہے یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کہہ سکتے ہو اس وقت کہہ رہے ہو کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے اور شاید پی ٹی آئی ختم ہو گئی اور تو خان صاحب کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا میں دیکھیں ہم پریڈکشن کی بات کرتے ہیں ہم اسٹالوجی کی بات کرتے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتے اور اسی طریقے کو لے کر ہم آگے چلیں ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ خان صاحب گرفتار نہیں ہوں گے تو ہم نے ہماری پریڈکشن تھی کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور وہ ہوئے اور ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ خان صاحب اب اقتدار کی طرف جائیں گے ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں اس وقت پوزیشن اور سٹارز ان کے بالکل خلاف ہیں اچھا کمال بات یہ ہے کہ میں نے دو تین دن پہلے خان صاحب کا جب ذائچہ نکالا تو خان صاحب کا جو معاملہ بڑے عروج پہ نظر آیا یعنی کہ میں حیران تھا کہ ایک طرف پریڈکشن ہو رہی ہے کہ ان کو پگڑا جائے گا اور دوسری طرف خان صاحب جو ہے وہ بڑے عروج پہ نظر آئے اچھا اب میں ایک اور بات کروں گا آسٹرولوجی میں نمرالوجی میں تین کا گھر آٹھ ہوتا ہے اور جب میں دیکھتا ہوں تو قید تین سال کی یعنی کہ عداد خان صاحب کے اگر خلاف ہیں تو قدرت خان صاحب کو کسی وقت بھی جو ہے وہ بہت نمائی پوزیشن پر لے بھی آئے گی آپ اس چیز کی طرف نہ رہیے گا کہ خان صاحب پکڑے گئے ہیں پٹی آئی کا فیوچر جایا چکا ہے یا خان صاحب کے ستارے اب بلکل جو ہے وہ ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا کھڑے لائن لگانا ایسی بات نظر نہیں آئے گی کسی وقت بھی ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ خان صاحب کا کیا ایسا معاملہ نکلا کہ خان صاحب جو ہے وہ تمام مقدمات سے نکل گئے آپ جب بھی میرے سے پروگرام کرتے تھے آپ حیران ہوتے تھے کہ میں جب خان صاحب کی بات کرتا تو آپ کہتے تھے شاید آپ خان صاحب کے انٹی ہیں مگر میں اب بھی خان صاحب کی بات کر رہا ہوں تو میں نے کوئی انٹی بات تو نہیں کر رہا یہ ستاروں کی ایک چال ہے اور یہ ایک روحانی نظام کا ایک سسٹم ہے تو خان صاحب اگر پکڑے گئے ہیں تو خان صاحب نکلیں گے بھی اور خان صاحب ایسا آ تو نظر ہی نہیں آتا کہ خان صاحب جو ہے پاکستان کی سیاست سے بلکل دور ہو جائے ایسی بات نہیں ہے آپ کو ایک بہت انقلابی یا تو خان صاحب کی زندگی میں تختہ نصیب میں ہوگا اور اگر یہ تختے سے بات چکے تو خان صاحب کو پکڑنے والا بندہ بلکل کوئی نہیں آئے گا یہ بات پریڈکشن اور آن دی ریکارڈ رہے گی اور ہم اگر اپنے پرانے پروگراموں کو لیں اور اپنے پرانی پریڈکشن کو لیں تو ایک لمبی فہرست آئے گی سامنے جس کے اوپر ہم نے پریڈکشن کی تھی جب ہم نے کہا تھا کہ پٹرول سستہ ہوگا تو ہوا اور جب ہم نے کہا کہ اب مہنگا ہونا تو ہوگا ہوا اور جب ہم نے کہا کہ اب مہنگا ہم نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو کرزہ دے گی اور اس وقت یہ سچویشن تھی کہ کرزہ لینے کے چانس ہی نظر نہیں آتے تھے تو آئی ایم ایف نے کرزہ دیا اب بھی آگے کی پوزیشن میں جو ہے کیا حالات ہوں گے اس کو ہم اب پریڈکشنز کریں گے یہ ایک منظر نامہ تھا جو ہمیں بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ کس طرح کا منظر نامہ رہا اور پاکستان کی سیاست میں کس طرح کے حالات ہوں گے یا ہوئے ہیں تو اب آگے کی پریڈکشن انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلتے ہیں بہتر ہو گیا دعوت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تین سال کی قید کی مدت ہے کیا خان صاحب اس مدت کو پورا کریں گے یا پھر اس سے پہلے خان صاحب کی جونسی رہائی ہے وہ ممکن ہے ٹیروکار کیلم کو مطابق سر کیا گئیں گے اچھا جی ہم دیکھتے ہیں جی خان صاحب کی قید کے حوالے سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے تو کیا خان صاحب قید ہی رہیں گے تو کار سے نکالتے ہیں کار کی نردی سے چیک کرتے ہیں تو کیا خان صاحب جو ہے وہ پابندے سلاسل ہی رہیں گے کیا خان صاحب پابندے سلاسل ہی رہیں گے خان صاحب جو ہے یہ یہاں پہ میرے پاس پانچ کا عدد نکلا ہے خان صاحب کے جو معاملات ہیں پانچ مہینوں کے اندر اندر یا پھر پریڈکشن جاری ہے پانچ دنوں کے اندر اندر اور بڑے فیصلے ہو جائیں گے پانچ دن بہت اہم ہے اور پانچ ماہ خان صاحب جو ہے قید میں نہیں رہیں گے تین سال کا عرصہ خان صاحب کے لیے قید میں نظر نہیں آتا میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب قید میں رہیں گے اور ان دی ریکارڈ یہ پریڈکشن ہے اور بڑا فیصلہ ہوگا داب صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جیسا کہ زیرے حراست ہے تو خان صاحب کے اب کے حالات میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جی اب خان صاحب کیونکہ ان کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا اور بڑا فیصلہ آ گیا تو آنے والے وقت میں جو فیصلہ آیا ہے خان صاحب کا کیا مستقبل نظر آتا ہے اس کو ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں خان صاحب کا مستقبل کیسا رہے گا آنے والے وقت میں خان صاحب کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے آنے والے وقت میں خان صاحب کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے تو جناب کارڈ میرے پاس آ چکے ہیں اور میں آپ کو بتائے دوں گا دیکھیں جی خان صاحب کے پاس آفٹر پانچ مہینوں کی میں نے بات کی تھی after three سے four month خان صاحب کی کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گی خان صاحب کو option ملے گی خان صاحب باہر آئیں گے لیکن خان صاحب کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا خان صاحب لڑیں گے اور بڑا جرت کے ساتھ لڑیں گے گبرائیں گے نہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ page of cup یہ کہتا ہے کہ خان صاحب کو relief ملے گا خان صاحب باہر آئیں گے اور یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ختم نہیں ہوں گے مقدمات چلیں گے ان کو سامنا کرنا پڑے گا جو کہ king of sorts ایک بادشاہ ایک بہادر انسان کی طرح خان صاحب اس کا مقابلہ کریں گے اور آخر کار king and cup جیتیں گے اور پھر ان کے پاس کافی چیزیں کافی clarity اور بہت کچھ کرنے کا انہوں نے سوچا ہوا ہے وہ اس طرح بھی آئیں گے لیکن ابھی خان صاحب کو حالات سے نبرد آزمہ ہونا پڑے گا اور تین مہینے ابھی میں کہتا ہوں کیونکہ خان صاحب کے لیے آنے والے تین مہینے بہت اہم ہیں انہی تین مہینوں میں election ناؤنس ہوں گے تیاریاں ہوں گی خان صاحب کو اپنا کوئی بندہ بھی نامزد کرنا پڑے گا اس طرح کی situation آئیں گی بڑا pressure رہے گا یہ pressure جو خان صاحب کو پکڑنے کا اگر پی ٹی آئی پہ pressure ہے تو اتنا ہی pressure جو ہے گورنمنٹ کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا اور یہ جو situation ہے گورنمنٹ کے لیے بڑی tight situation ہوگی گورنمنٹ ابھی پریشان ہو جائے گی کہ خان صاحب کو پکڑا ہے تو اب حالات کس طرف جائیں گے situation بہت critical ہوگی اور یہ جو معاملات ہیں یہ ایک نیا ہی رخ جو ہے وہ پکڑیں گے بہتر ہوگا دعوت صاحب یہ بتائیہ گا کہ خان صاحب کے یہ جو قید کا جو دور ہے کیا اسی کے دوران ہی election ممکن ہے یا آپ کے صرف announce کیا جائے گا election دیکھتے ہیں جی کیا election خان صاحب کے جو ہے کیا election خان صاحب کی قید میں ہوں گے یا خان صاحب کو کیا قید میں رکھ کے election کیے جائیں گے کیا خان صاحب کو قید میں رکھ کر election کیے جائیں گے تو بالکل جی ایسی ہی planning کچھ ہے کہ دو مہینے جو ہے خان صاحب کو ضرور رکھو اور پھر ان کو clarity ملے گی اس چیز سے متعلقہ اور پھر election یہ ایک ایک قسم کی ایک بہت بڑی ایک situation قائم ہوگی خان صاحب کو دو مہینے کے لیے یہاں پہ two کا figure ہے دو مہینے ان کو پکڑا جائے اور clarity مل جائے اور پھر election announce ہوں تاکہ خان صاحب وہ performance نہ دے سکیں جو وہ دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ card problem اور problem پیدا کرنے کا ہے اور میں اس چیز کو ایک اور بھی رخ دوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ اگر خان صاحب جو ہے پابندے سلاسل بھی ہیں اور اگر election announce ہو گئے اور اگر خان صاحب جیت گئے جیل میں رہ کر تو یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو یہ عوام کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر election announce ہوتے ہیں اور خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں اور خان صاحب پھر بھی ایک بڑی لمبی لیڈ لیتے ہیں اور پھر بھی خان صاحب اگر جیتے ہیں تو عرباب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا بہتر ہوگا سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب تو اب عزیر حراست ہیں تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی جگہ اب کون سا پی ٹی آئی میں چینمن آئے گا یہاں پہ مختلف نام ہو سکتے ہیں تو جو بہترین نام کے ذریعے سر ہم کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی کا نام دیکھتے ہیں کیا پی ٹی آئی کا شاہ محمود قریشی جو ہے وہ سامنے آئیں گے خان صاحب کے بعد تو دیکھتے ہیں کیا شاہ محمود قریشی جو ہے وہ لیڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی کے اچھے کارڈ آئے ہیں شاہ محمود قریشی جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں اچھے سر یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود کا دعا میں بتا دیا جو ایسے خان صاحب کے سینئر قیادت میں ہیں جنہوں نے خان صاحب کا مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا جس میں قاسم سوری صاحب بھی ہے ان کے کارڈ نکالی یہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جی قاسم سوری صاحب کیا لیڈ کریں گے پی ٹی آئی کو تو دیکھتے ہیں قاسم سوری صاحب کیا آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے تو یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ہے میں نہیں سمجھتا کہ قاسم سوری صاحب کیونکہ جو کارڈ ہیں وہ پانچ مہینوں کے لیے تو نہیں ہیں مگر آگے جا کے چانس ہو سکتا ہے ابھی فی الحال جو ایسی سیچویشن نظر نہیں آتی مگر آگے جو قاسم سوری صاحب جو ہے وہ بڑا کردار ادا کریں گے سر محمد علی خان صاحب محمد علی خان صاحب کے پی ٹی آئی کے حوالے سے کارڈ دیکھتے ہیں کیا محمد علی خان صاحب آنے والے وقت میں پی ٹی آئی میں جو ہے وہ خان صاحب کی جگہ سنبھالیں گے تو محمد علی کے کارڈ محمد علی کے آنے والے وقت میں پوزیشن سنبھالیں گے تو نہیں تو زیادہ چانسز میرے اس وقت شاہ محمود قریشی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں بہتر ہو گیا سر یہ بتائیے گا کہ آخری سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کیا اس گرفتاری سے خان صاحب مضبوط ہوں گے یا پھر کمزور ہوں گے دیکھتے ہیں جناب اس گرفتاری سے کیا خان صاحب مضبوط ہوں گے تو اس گرفتاری سے کیا خان صاحب مضبوط ہوں گے اس گرفتاری سے خان صاحب جو ہے وہ مضبوط تو نہیں زیاری بات گرفتاری جو ہے وہ آپ کے معاملات کو خراب کرتی ہے گرفتاری سے معاملات میں خرابیاں آتی ہیں چیزیں جو ہیں وہ بندہ ایک سائیڈ پہ لگ جاتا ہے تو میں یہاں پہ ایک بہت پھر اور بات کرتا ہوں یہاں بھی ایٹ کا فگر ہے آٹھ مہینے خان صاحب کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی اس وقت کے مطابق آٹھ مہینے اور اگلا سال خان صاحب کے لیے بہت بڑی انقلابی تبدیلیوں کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ آگے جو کارڈہ یہ دی سن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زندگی کی سٹیج میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور بہت بھٹو کی اگر مثال لیں تو بھٹو کا عدد آٹھ تھا اور اگر میں خان صاحب کی مثال لوں تو خان کا عدد بھی آٹھ ہے اور میں اگر تو خان کو موقع ملا تو پاکستان کی سیاست کی دھجیاں ادھیڑ کے رکھ دے گا یہ یاد رکھئے گا اگر خان کو سیاست میں موقع ملا تو پاکستان کی سیاست کی دھجیاں ادھیڑ کے رکھ دے گا ٹھیک ہے اور اگر ان کو موقع نہ ملا خان صاحب کو تو خان صاحب کو عبرت کا نشان بھی بنایا جائے گا یہ دونوں چیزیں خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس طرح کی پوزیشن اور اس طرح کی انرڈی خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اگر جیسے ہی خان صاحب نے اپنے ارادوں سے اور اپنی کوشش سے اگر اپنا سروائیو کر لیا تو پھر بچنا کسی نے نہیں بہتر ہو گئے ناظرین دعوت جی دعوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بری پیشن کو انہوں نے کر دی انہوں نے کہا کہ تین سال کا جو ان کی سزا کا پیریٹ ہے وہ نہیں رہے گا اس سے پہلی خان صاحب رہا ہو جائیں گے پانچ دن پانچ ماہ آٹھ ماہ ناظرین خان صاحب کے لیے بہت اہم ثابت ہوتے ہیں ٹیرو کارڈ کے علم کے مطابق جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے ناظرین اس علم کے مطابق ہم نے پریڈکشنز کی ہے اور جیسے پہلے پریڈکشنز درست ثابت ہوتے تھے ناظرین یہ بھی درست ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ناظرین آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا خان صاحب کا مستقبل ہے جیسے کہ ناظرین آپ نے ٹیرو کارڈ کے علم کے مطابق یہ ساری چیزیں دیکھی سنی اور جانی آپ بھی اپنی رائے کے ہزار کومنٹ سیکشن پر لازمی کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ اللہ